بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو جی کے ایم سی کیوز انڈ جاپو انفو چینل میں خوش عملیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں دوستو آپ سب پاکستان بار میں جہاں گئی بھی ہوں گے خوش و خورم اپنے زندگی گزار رہی ہوں گے چیسے کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ سینڈ ویو دیپارٹمنٹ میں سب انجینئر کوانٹیٹی سرویر ڈرانگ میند ویارہ کی پوسٹیں آئیں تھی کچھ دن پہلے ان کا ٹیسٹ ہوئے اور آج ہی ان کا جو ہے وہ ریزلٹ آیا ہے ریزلٹ کے بعد ابھی یہ کوسٹن پیدا ہوتا ہے کہ سیلیکشن کریٹیریا کیا ہے ایک پوسٹ کے لیے کتنے میدواروں کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا جائے گا اس طرح کے بہت سے سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دونے کے کوشش کروں گا چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اس لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو کو واج کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان میں آنے والی لیٹس جاب کے انفرمیشن ملتے رہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک پوسٹ کے لیے کتنے امیدواروں کو جو ہے انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا دیکھیں پہلے سینڈیو دیپارٹمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پوسٹ کے لیے دس تس امیدواروں کو جو ہے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن اس طرح جو اب یہ ایڈیٹائزمنٹ آئی تھی تو اس میں منشن تھا کہ ایک پوسٹ کے لیے سات امیدواروں کو بلایا جائے گا یا پھر زیادہ سے زیادہ ایک پوسٹ کے لیے دس امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی دیکھیں اس طرح کہ ابھی کوانٹیٹی سرویر ساب انجینئر ان کی جو ہے ڈیفرنٹ زون کی ڈیفرنٹ پوسٹیں تھیں سپوسٹ کریں زون فائیو کی میرا خیال ہے کہ کچھ سات یا آٹھ سنیٹے تھیں ساب انجینئر کی تو اس طرح سے جو ہے ایک پوسٹ کے لیے اگر دس امیدواروں کو بلایا گیا تو زون فائیو سے جو ہے ایٹی کے نیٹیٹ کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا انٹرویو کے بعد جو ہے سیلیکشن کا کیا پروسیجر ہوگا وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے ڈسکرائب کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ آو کر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے سی انڈیویو ڈپارٹمنٹ کا سیلیکشن کریٹیریہ ہے یہ انہوں نے یہاں پر اسے تین پارٹ میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے پارٹ اے ایٹی نمبر پارٹ بی ڈوائل نمبر پارٹ سی ایٹ مارکس اور گرینڈ ٹوٹل جو ہے پارٹ اے پلس بی پلس سی اگر ٹوٹل کو کریں تو انڈر مارکس بنتے ہیں یہ اس فرمولے کو میں نے جو ہے ایم ایس وارڈ میں لکھا ہے اور آپ کو جو ہے سیمپل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو ہے فائنس سیلیکشن کس فرمولے کی تحت ہوتی ہے تو یہ جو ہے میرے سامنے ایم ایس وارڈ اوپن ہے اس میں میں نے اس فرمولے کو جو ہے سیمپلی آپ لوگوں کے سامنے ڈسکرائب کروں گا تو سب سے پہلے ہم پارٹ اے کے بات کرتے ہیں دیکھیں پارٹ اے تھارٹی پلس فیفٹی ٹوٹل ایٹی نمبر پر مشتمل ہے یہ جو ہے ایک ٹیم ایکس ریٹنگ یعنی جو آپ کے کوالفکیشن کے نمبر ہیں وہ ٹوٹل تھارٹی نمبر ہیں اس کے بعد جو یہ فیفٹی لکھا ہوا ہے یہ ایٹا ٹیسٹ کے نمبر ہیں یعنی ایٹا ٹیسٹ کے نمبر ٹوٹل تو آپ کو پتا ہے ہنڈرڈ نمبر تھے لیکن یہاں پر جو فرمولہ ہے اس میں ایٹا ٹیسٹ کے جو نمبر ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے سپوس کریں کہ اگر ٹیسٹ میں آپ کے ایٹی نمبر ہیں ہنڈرڈ میں سے تو وہ آپ کے جو ہے اس کو ہنڈرڈ کو ڈوائیڈڈ بائی ٹو کیے جائے گا ہنڈرڈ کو بھی ڈوائیڈڈ بائی ٹو کیے جائے گا اس طرح فیفٹی میں سے آپ کے جو ہے اگر سپوس کریں کہ ہنڈرڈ میں سے ایٹی نمبر ہیں تو فیفٹی میں سے آپ کے جو ہے وہ ٹوائیڈی نمبر ہو جائیں گے تو ابھی اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایک ڈیمگ ریٹنگ ہے یہ فرمولے کے مطابق سب سے پہلے یہ ایک فرمولہ ہے ٹھیک ہے آپ اپنے سامنے جو ہے کاغس پین سے رکھ لیں اور آپ بھی اپنے نمبر جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا میرے ساتھ سٹارٹ کریں سپوس کریں کہ میرے میٹرک میں سکس فورٹی سیون نمبر ہیں ڈی ای میں جو ہے میرے اپنے نمبر جو ہے وہ دو ہزار اٹھانوے ہیں یہ ان دونوں نمبر کو آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ملٹی بلائے تھارٹی ڈوائیڈڈ بائی میٹرک ٹوٹل نمبر پلس ڈی ای ٹوٹل نمبر میٹرک میں جو جس سال ہم نے میٹرک پاس کی تھی اس سال ایک ازار پچاس ٹوٹل نمبر تھے اور ڈی ای کے جو ٹوٹل نمبر تھے وہ تین تیس سو پچاس تھے جب ان دونوں کو ہم نے پلس کیا تو ہمارے پاس آنسر جو آیا ہے وہ چار ازار چار سو آیا ہے ٹھیک ہے سکس فورٹی سیون پلس ڈو تھاؤزن نائنٹی ایٹ جب ہم نے ان دونوں کو پلس کیا تو ہمارے پاس جو آنسر آیا ہے وہ ٹو سیون فور فائی ملٹی پلائے بے تھارٹی ڈوائیڈ بائی چورتالیس سو ٹو سیون فور فائی ملٹی پلائے بے تھارٹی جب ہم نے کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا ایٹ ٹو تھری فائی زیرو ڈوائیڈ بائی فورٹی فور ہنڈرٹ تو یہ اس کو جب ہم نے ڈوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا ایٹین پوائنٹ سیون ون یعنی ہمارے جو نمبر ہیں تیس میں سے اٹھارہ شارعہ کتر نمبر جو ہے ہم نے حاصل کی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ہماری کوالفکیشن کے نمبر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیٹا ٹیسٹ کے نمبر جو ہے یہ جو ہے سپوس کریں سکسٹی تھری اگر نمبر تھے ٹیسٹ میں ہنڈرٹ میں سے سکسٹی تھری ڈوائیڈ بے ٹو ہم کریں گے تو ہمارے جو ہے ایٹا ٹیسٹ کے نمبر وہ ہمارے سامنے جو آ جائیں گے یہ تھارٹی ون پوائنٹ فائی نمبر میرے آ رہے ہیں ایٹا ٹیسٹ کے اس فارمولے کے تحت تو نیچے ایک ڈیمک ریٹنگ پلس ایٹا نمبر ایک ڈیمک جو میرے مارکس تھے وہ ایٹین پوائنٹ سیون ون تھے پلس ایٹا نمبر جو ہیں وہ تھارٹی ون پوائنٹ فائی جب ہم نے ان دونوں کو پلس کیا تو ہمارے جو نمبر بنے ہیں وہ ففٹی پوائنٹ ٹو ون یعنی اسی میں سے پارٹ اے کے اسی نمبر میں سے میں نے پچاس اشاریہ اکیس نمبر حاصل کی ہیں اس کے بعد پارٹ ٹو کی بات کرتے ہیں پارٹ ٹو میں ہائیر کولیفکیشن کے چار نمبر ہیں اگر آپ کی ون سٹیپ ہائیر کولیفکیشن ہے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے اگر آپ کی ٹو سٹیپ ہائیر کولیفکیشن ہے تو آپ کو چار نمبر ملیں گے ہائیر کولیفکیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے بی ٹیک پاس کیا ہوا ہے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے اگر آپ نے بی ٹیک آنر کیا ہوا ہے تو آپ کو چار نمبر ملیں گے ٹھیک ہے چونکہ میں نے بی ٹیک آنر کیا ہوا ہے اس لیے مجھے چار نمبر ملیں گے ہائیر کولیفکیشن کے چار نمبر میں نے اپٹینٹ کر لیے اس کے بعد نیچے یہ experience کے چھے نمبر ہیں experience کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ cnw department جو ہے وہ government کے جو department ہے ان کا experience ان کے experience کو count کرتے ہیں اس کے علاوہ private جتنے بھی ادارے ہیں جتنی بھی construction company ہیں ان کے experience کو cnw department جو ہے وہ count نہیں کرتا experience کے جو ہے وہ total چھے نمبر ہیں اگر آپ کے پاس ایک سال کے experience ہے آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے اگر آپ کا دو سال کا experience ہے تو آپ کو چار نمبر دیے جائیں گے اگر آپ کے پاس تین سال یہ اس سے زیادہ کا experience ہے تو آپ کو چھے نمبر دیے جائیں گے زیادہ سے زیادہ جو نمبر ہیں وہ چھے نمبر ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک سال کے experience ہے اس لیے مجھے دو نمبر ملیں گے ٹھیک ہے اور your collection کے چار نمبر میں نے حاصل کر لیے اور experience کے دو نمبر میں نے لیے 4 plus 2 6 یہ جو ہے 12 میں سے میرے part 2 میں سے part 2 میں میرے 12 میں سے 6 نمبر میں نے حاصل کی ہیں اسی طرح part C جو ہے interview کے ہیں interview کے total 8 نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے suppose کریں کہ interview میں میں نے 8 میں سے 6 نمبر حاصل کی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ part A, B, C تینوں میں نے آپ کے سامنے describe کر دیا ابھی grand total جو ہوگا اس میں part A, part B, part C تینوں کے نمبر شامل کیے جائیں گے part A کے نمبر جیسا کہ ہم نے یہ اوپر نکالے ہیں کہ 50.21 plus part 2 کے نمبر جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 6 ہیں out of 12 part C میں سے بھی ہم نے 6 نمبر حاصل کی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں part A کے نمبر میں نے لکھیں اس کے بعد part B کے نمبر لکھیں اس کے بعد part C کے نمبر لکھیں یہ total جو ہے 62.21 یعنی جو 100 ہے 100 total نمبر ہے اس میں سے میں نے 62.21 نمبر حاصل کی ہیں اس طرح سے جو ہے merit تیار کیا جاتا ہے اگر merit کے مطابق جن candidate کے نمبر زیادہ بنتے ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے cnw department جو ہے سب انجینئر کی پوسٹ کے لیے select کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو نیچے کمنٹس کر کے آپ مجھ سے پوسٹ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ thank you very much